اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈالکاں کے جانب سے دوستو اس کلاس میں بات کریں گے پی اچ پی میں ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا ٹائپ جو ہے نا وہ کتنی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو فرسٹ اف آل آپ کو معلوم ہونو چاہیے ڈیٹا ٹائپ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے آپ جو ڈیٹا یوز کرتے ہیں کسی پرامل اینگ میج میں تو ان کی اقسام ہوتی ہیں جس طرح یہ ایک ڈیجٹس ہیں ٹھیک ہے نوبر ہے اور یہ ٹیکس ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اور ویلیو ہے یہ جس طرح آپ یہ use کرتے ہیں true ہو گیا false ہو گیا یہ بھی آپ use کرتے ہیں اس قسم کی اور کچھ اور ویلیوز ہوتی ہیں کچھ اور سوری وہ ہوتا ہے ٹائپ ہوتے ہیں جس طرح دیٹ ہوتا ہے ایک ٹائپ ہے نا تو یہ مختلف قسم کی ٹائپ ہوتے ہیں یہ دیٹا کی تو یہ ہر پروگرامی لینگویج میں use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ایک کیا جاتا ہے اور خاص طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے تو پیچ پی میں بھی اس طریقے سے ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں تو فرسٹ آف آل ایک جو ہوتا ہے نا ڈیٹا ٹائپ وہ ہوتا ہے انٹیجر 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 کیا تو بیسکر انٹیجر کا ہم مطلب لیتے ہیں ایک کمپلیٹ جو ہول نمبر ہوتا ہے اس کو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں ایک وریبل لیتا ہوں یہاں پر نیم ویلی وردیک اوان سے ویلی وان اس کو دیتا ہوں ٹھیک نمبر ہے ٹھیک ہے نمبر ہے ٹھیک ہے فریکشن میں نہیں یہ ہے تو اس کو ہم کہہ تو انٹیجر دوسرا ہوتا ہے وی ون وی وی وو اور اس کو میں دیتا ہوں آآ two اور یہ اب یہ دیکھیں یہ ہے تو ڈیٹس ہیں نا یہ نمبر ہے لیکن یہ فریکشن ہے جے ڈبلش سے کہتے ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ ہے اور دوسری ہے ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہے ایک بولین ویلیو ہوتی ہے بولین ویلیو ٹھیک ہے یہ بھی ایک ڈیٹر ٹائپ ہے اور v اس کی دو ویلیو ہوتی ہیں اس کی دو ویلیو ہوتی ہیں ڈیٹر ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے فالس یا تو ہوگی ویلیو کوئی سٹیٹیمنٹ ڈیٹر ٹو ہوگی یا تو کوئی فالس ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے ایک تو اری اری یہ بھی ڈیٹر ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس میں ملٹیپل ویلیو آپ سٹور کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سٹرنگ یہ بھی ڈیٹر ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور دوسری مجھے بولی ہوئی ہے وہ میرے خواہد سے ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہیں ان کا وہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو بچوں والی باتیں ہیں ایک کو بھی کر سکتے ہیں ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہیں جو پی ایچ پی میں یوز ہوتی ہیں اور ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ ان کو بھی یوز کریں گے اگر کوئی ایپس بنائیں گے بہت ہی پروگرامی کریں گے یہ بھی یوز کریں کر سکتے ہیں کریں گے یہ نل ویلیو اگر آپ کو کہیں دینی پڑتی ہے کہ فلاں ویریابل کی جو ویلیو وہ نل ہے ویلیو اس کو میں دے دیتا ہوں اس کی نل ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو ویلیو ہے ویریابل کی جو ویلیو وہ نل ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ویلیو ہے V3 ہے اس کی جو ویلیو وہ true ہے اس کی فالس ہے تو اس حوالے سے اس کے بعد یہ اری ہے یہ بھی ڈیٹر ٹائپ ہے سٹنگ ہے ڈیٹر ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ڈیٹر ٹائپ ہے تو ان کو مختلف سری کا کار سے ہم ان کو یوز کرتے ہیں پروگرامی لیگویج میں ہم ان کو اس کو یوز کریں گے جب ہم آگے آئیں گے اور ایپس بنایں گے ہن کام استعمال کریں گے جس طریقے سے مینے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو if کی کمانڈ ہے نا if کی کمانڈ ایف کی کمانڈ اور یہاں پر میں اس طرح کرتا ہوں کہ نال سمجھا دا ہوں یا بولین ویلیو سمجھا دا ہوں V3 کو میں کبھی کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اس کو میں ویلی دیتا ہوں ہو آہا ہاں تری اب یہاں پر میں ایکو کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آگئی تو میرے خواب سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تھوڑی تو اس میں ڈیفی کٹ ہوگی آپ کے لیے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ دو یہ کیا کر دیا میں نے میں وہ بولین ویلیو سمجھا رہا ہوں تو یہاں پر میں آتا ہوں ایف لکھتا ہوں ایف اور اس کا جو بیسک سینٹیکس ہوتا وہ یہ ہوتا ہے ایف کا اور یہاں پر میں وریابل لیتا ہوں وی وی 3 لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آ کر یہاں پر ایکو کرتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹرو ٹھیک ہے اگر یہ ٹرو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی پھر لازم بھی بات ہے فالس ہی ہوگی نا اور یہاں پر میں اس کو ایکو کرتا ہوں فالس ٹھیک ہے تو فالس کب آئے اور ٹرو کب آئے یہ ہم دیکھیں گے اس کو ریفریش کرتا ہوں ریٹا ٹائپ آگیا ہے اینڈیفائنڈ ہے 3 تو جو ایسے ہیں نا ہاں 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 اس کو میں ریز کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ v3 ایک اینڈیفائنڈ ہے بلکل اینڈیفائنڈ ہے ہم نے اس کو ڈیفائنڈ نہیں کیا v3 کو میں دیتا ہوں value کوئی بھی دیتا ہوں 3 تو یہ کیا کرے گا v3 کو میں نے یہاں پر لکھا ہے if میں condition کی جگہ پر کہ اگر یہ اس کی value کچھ ہو ٹھیک ہے تو ان میں سے a کو select کر دو جو بھی موضوع ہو جو بھی suitable ہو تو کبھی true کرے گا کبھی فالس کرے گا اس کو سمجھنا ہے یہ true ہے کیوں کیونکہ یہ ڈیفائنڈ سمجھا رہا ہوں نا ایک true ہوتا ہے ایک فالس ہوتا ہے دو ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر لکھیں zero تو پھر کیا کرتا ہے یہ فالس ہے ٹھیک ہے zero ہوگا وہ فالس ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ value دیئے ہے ٹھیک ہے zero سے ہٹ کر کوئی بھی اور دیئے تو پھر یہ true ہوگا ہے اگر string کے حوالے سے آپ دیکھیں اگر آپ string نے دیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا empty ہے تو پھر یہ کیا ہو پھر بھی فالس ہوگا یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پر لکھا ہے کچھ کچھ لکھ ہے تو پھر یہ ملوم ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اس میں موجود ہے پھر یہ true آ جائے گا اگر یہاں پر آپ لکھیں zero لکھیں پھر بھی یہ اس کو فالس کرے گا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے یہ بھی فالس کرتا ہے اس کو یہ boolean value کا اسی طرح یہاں پر استعمال ہوتا ہے اور آگے جب آپ project بنائیں گے تو آپ پھر اس کا بارے میں آپ کو ملوم ہوگا یہ کیا ہوتا ہے تو null value جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے تو یہ ہی ہے data type ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ data type کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا سے use کرتے ہیں تو میرا اس میں انڈروکشن تھا کہ data type کتنی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ کیا سے ان کو define کرتے ہیں تو next class میں آئیں گے اور ہم پڑیں گے کسی ٹابک پر اس طریقے سے ہم php کو آگے لے کر جائیں گے اور advance level تک میں اس کو لے جاؤں گا php کو آپ نے انٹرنسٹ کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے اور میلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے thanks to watch it